اسلام علیکم ورکاتہ ایک سوال یہ ہے کہ مرنے والے کے وارسین میں اگر کوئی وارس اپنا حصہ نہ لینا چاہے تو کیا اس کے بیٹے وہ حصہ لے سکتے ہیں تو دیکھئے یہ مسئلہ ہمارے یہاں بہت زیادہ تب اٹھتا ہے جب بیٹیوں کو دینے کی بات آتی ہے تو بیٹیوں کو دینے کی بات آتی ہے تو بیچاری مجبوری میں خود ہی کہہ دیتی ہے ہم تو نہیں چاہیے یا ان سے یہ کہلوایا جاتا ہے ان کو دباؤ ڈال کے فور ڈال کے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تم اپنا حصہ چھوڑ دے تو بیچاری کہتی ہے مجھے نہیں چاہیے حالانکہ یہی عورت اپنے سسرال میں جاتی ہے تو وہاں لوٹ مچا کے رکھتی ہے اور سب کا مال ہڈپنے کی کوشی کرتی ہے اور اپنے مائکے میں کہتی ہے کہ بھائیہ لوگ لے لو ہم کو نہیں چاہیے تو یہاں تو کہتی ہے کہ ہم کو نہیں چاہیے جو کہ اس کا حق تھا لیکن سسرال میں جاتی ہے تو جہاں اس کا کوئی حق نہیں ہے صرف شوہر میں تھوڑا بہت حق ہے جب وہ مر جائے گا تو باقی کسی میں کوئی حق نہیں ہے لیکن وہاں سب کا لوٹنا چاہیتی ہے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہماری یہاں بہرحال سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا حصہ نہ لینا چاہے تو بھائی اگر نہ لینا چاہے تو اگر کوئی لڑکی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اگر وہ بلک میل ہو رہی ہے مجبور ہے تو اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ اس کو دے دینا چاہیے حقیقت ہے اس کے حوالے کر دینا چاہیے اور ا اگر واقعی کوئی نہیں لینا چاہتا ہے یا لڑکوں ہی میں کوئی ہے جو کہتا مجھے نہیں چاہیے یعنی کوئی عرب پتی ہے بہت پیسے والا ہے اور دوسرے لوگ گریب ہیں دوسرے بھائی بہنے تو سوتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے اتنا نواز دیا ہے مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے اب باقی جو بھائی بہنے تم لوگ اپنا بات لو تو اگر ایسا کوئی کہنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے وہ ایسا نکل سکتا ہے دستبردار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ اصل میں گف گفت کے قبل سے ہو جائے گا تحفے کے قبل سے ہو جائے گا تو کوئی بھی آدمی اپنا مال کسی کو گفت کر سکتا دے سکتا ہے تو وہ نکل سکتا ہے وارسین کیلش سے نکل سکتا ہے وراثت کے اسلام اس کو تخارش کہتے ہیں کہ ایک آدمی نکل گیا تو ایک آدمی اگر کوئی نکل جاتا ہے بولتا ہے کہ ہم کو نہیں چاہیے تو وہ مال جو ہے نا وہ کسی ایک کے حق میں نہیں آگا ایسا نہیں کہ صرف بیٹے لیں گے ایک آدمی اگر نکلتا ہے یا ایک مثال کے طور پر ایک عورت نکل کیا ہے کہ یہ تم لوگ لو تو سب کو دھیں گے ہاں اگر کوئی اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا کہ میرا حصہ کسی مزہ میں دے دو ہاں کسی ٹریش کو تو وہ چیز åtہ کے وہاں پر دے دیں گے لیکن اگر وہ کہتا تمہی لوگ لوگ تو سب کو دیا جائے گا اگر کوئی اپنا مال چھوڑنا چاہتا تو اس کا مال بقیہ سارے وارسن کو دیا جائے گا لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے کہ اگر لڑکیاں کہتی ہیں کوئی لڑکی کہتی مجھے نہیں چاہیے تو اس کا مال صرف لڑ کے لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے تو مجبور کیا آتا لڑکیوں کو لیکن اگر واقعیتاً کہیں مجبور نہ ہو کوئی دینا چاہے لڑکی تو وہ مال سب میں جانا چاہیے صرف لڑکوں میں نہیں صاحب میں دوسری جو اس کی بہن ہے نا اس کی بہن کو بھی جانا چاہیے ہو کوئی ایک مثال کے طور پر کسی کی چار لڑکیاں ہیں اور دو لڑکے ہیں تو چار میں سے ایک کہتے مجھے نہیں چاہیے تو اس کا مال دو بھائیوں کو جائے گا اور اس کی جو تین بہنیں ان کو بھی جائے گا تو اس طرح سے اگر کوئی نکلتا ہے ورا سے چھوڑ کے تو وہ مال سب کو جانا چاہیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی نہ لینا چاہے تو اس کے مال کو کیا کریں گے چاہیے تو اس کے مال کو کیا کریں گے چاہاہś موسیقی موسیقی مت filament